بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کی جان جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کونسٹیٹیشن پاکستان ہمارے جو آرٹیکل سیل رہے ہیں تو ہم جو پہنچے تھے لاس ویڈیو میں آرٹیکل ففٹی نائن تک ہم کر چکے تھے جو ہے سینٹ کے بارے میں تھا اب سکسٹی آرٹیکل سے ہم شروع کریں گے جو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ ہوتا ہے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جب سینٹ جو بن جاتی ہے تو اس کے فرسٹ اجلاس میں جو چیئرمن سینٹ ہے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ اس کے لیے امیدوار ہوتے ہیں تو وہ امیدوار ان کا ووٹنگ ہوتی ہے تقریبا پرونشنل نیشنل اسیمبلی کے حساب سے اس میں ڈیویجن ہوتی ہے اب 341 ووٹس ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو کے جو ہیں ان میں سے اگر چار ممبر جو ہیں ان کی سیٹس ہوتی ہیں تو اس حساب سے جو چار جنہیں ہوتے ہیں دو سیٹس کے لیے تو باقی بچے ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ کے حساب سے ان کو ڈیویجن ہوتی ہے کہ 341 سیٹس ہیں وہ ہنڈرڈ کے حساب سے ڈیویجن ہوں گے مطلب دھائی یا ایک دو یا دھائی بندے اگر ووٹ دیں گے تب جا کے وہ ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس حساب سے وہ ہنڈرڈ ووٹس کے حساب سے وہ کاؤنٹ ہوں گے اچھا آگے جو بڑھے ہیں تو اس کا جو ہوتا ہے آرٹیکل جو ہے سکسٹی ون کا ہم آگے پڑھیں تو جو ہے ان کا سکسٹی میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سینٹ جو ہے اور ڈیپٹی چیرمن ان کا جو ٹائم پی رہوٹ ہوتا ہے وہ تھری یئرز ہوتا ہے اچھا سکسٹی ون پڑھیں تو ادھر پرویجن ریلیٹنگ تو دی سینٹ اب آرٹیکل ففٹی تھری ففٹی فور ففٹی فائی ریمائنڈر میں جائیں تو اس میں ہم نیشنل سینٹ بھی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اور اس کی جو بھی کنڈیشن ہم پڑھ کے آئیں وہ ہی اس پہ اپلائے ہوگی جو ہے آرٹیکل سکسٹی ون میں جو ریلیٹ کرتا ہے ففٹی تھری ففٹی فور ففٹی فائی سے ریلیٹ کرتا ہے اچھا آگے آرٹیکل سکسٹی ٹو پہ آجائیں مجلے سے شورا اب کولیفکیشن کیا ہوگی اس میں ہم پوائنٹس جو ہیں ہم پوائنٹس ٹھکیں گے پیپر میں آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کولیفکشن کیا ہے تو سب سے پہلے آپ آرٹیکل کا حوالہ دیں گے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو میں جو ہے کونسٹوٹیشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری میں یہ موجود ہے اور جو ہے سکسٹی ٹو میں یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سیٹیزن ہو پاکستان کا اور وہ پچیس سال سے کم نہ ہو نیشنل سینلی میں جو ہے وہ پچیس سال سے کم نہ ہو اور آگے بڑھیں تو اس کا جو ہے جنرل سیٹس وہ مسلم نون مسلم کی سیٹس پہ بھی جو ہے آسکتے ہیں اچھا ان میں وومنس بھی ہوں گے اور نون مسلم بھی ہوں گے آگے بڑھیں تو ہی اس دک ان کیس آف سینل اچھا جب وہ سینل کے لیے جو ہے ہو جائے منتخب تو اس کی جو ہے تھرٹی جو ہے ایئرز ہونی چاہیے ایج کی آگے بڑھیں تو اس کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے اس کو اسلام کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نالج ہونی چاہیے وہ صادق اور امین ہونا چاہیے اور آئیڈالوجی آف پاکستان کے خلاف نہ ہو جو نظری ہے پاکستان ہے اس کے خلاف نہ ہو وہ اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا ہو جو ملک کے خلاف ہو ان کی انٹیگریٹی جو ہے کنٹری کی خلاف اس کے اور اس کا جو اخلاق ہے ریپوٹیشن ہے وہ صحیح ہو اور سب سے آگے اگر بڑھیں تو سکسٹی تھری آرٹیکل جو ہے کہتا ہے ڈس کولیفیکیشن فور دی میمبر شور مجلس شورا اب ڈس کولیفیکیشن کیوں ہوگی سب سے پہلا ریزن دو ہوگا وہ اگر انساؤنڈ مائنڈ ہے مطلب پاگل ہے فیزیکلی مینٹلی پاگل ہے دوسرا ہے کہ مطلب اس کی جو کیا کہیں اس کو ہم اس کی جو شہریت ہے پاکستان کی وہ ختم کی جائے اور اس کا جو ہے وہ کوئی ہولڈ کریں پروفٹ جیسے ہم پریزیڈنٹ میں پڑھ کے آچھے کہیں کہ اس کو ایک ہی آفیس سنبھالنی ہے اس کو جو ہے دوسرا آفیس نہیں سنبھالنا تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کی ڈس کولیفیکیشن ہو سکتی ہے اچھا اور اگر وہ اس کوٹ سے سزا یافتہ ہے اس کو سزا ہو گئے یہ کوٹ سے تو اس کی روک دی جائے گی ممبرشپ آگے بڑھیں تو اگر اس کو دو سال سے سزا ہے دو سال تک کی سزا ہے دو سال سے کم نہیں ہے سزا اس کو ملی کھوٹ کی طرف سے تب بھی اس کی جو ہے ممبرشپ روک دی جائے گی آگے بڑھیں تو آرٹیکل سکسی تھری اے وہ اے تھا وہ تھا سکسی تھری اب یہ اس کا پارٹ ہے اے کون سے دیفیکشن کون سا ہوگا دیفیکشن جو ہوں گے گراؤنڈز کے کون سے ڈسکوالیفیکشن ہوگی دیفیکشن آپ کون کون سے یا تو وہ ریزائن کر دے اپنی ممبرشپ سے جو ہے یا سب سے بڑی بات ہے کہ اگر وہ ریزائن کر دے ممبرشپ کس کی پولیٹیکل پارٹی جس پولیٹیکل پارٹی کے بنیاد پہ وہ جیت کا ہے اگر اس کو ریزائن دے دیتا تو اس کی ممبرشپ بھی جو ہے خارج کر دی جائے گی آگے ووٹ فور اپسٹرین اب اس نے خلاف وزی کی ووٹنگ کی خلاف وزی کی اس نے جو ہے جیسے کہ الیکشن ہوتے ہیں نا جس میں مانی بل کی ووٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی ووٹنگ ہوتی ہے چیف منسٹر کی ووٹنگ ہوتی ہے یا پھر ووٹ آف کونفیڈنس اور نو کونفیڈنس پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تو یہ بھی ہوتا ہے اس میں اگر اس نے خلاف وزی کی تو اس کی جو ہے ممبرشپ خارج ہو سکتی ہے ڈس کوالیفیا کی جا سکتا ہے اچھا اس نے اگر جو ہے آگے اگر رائٹنگ میں اس کی جو پولٹیکل پارٹی اس کو ڈیفیکٹ قرار کرتی ہے کہ یہ ممبرشپ جو ہماری پولٹیکل پارٹی سے ریلیٹ کرتا ہے اس میں ڈیفیکٹ تو اس بنیاد پہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوگا وہ لکھے گا کس کو جو پریزرڈنگ آفیسر ہے اس کو لکھے گا کہ پھر وہ جو ہے اس کو ختم کر دے گا آگے بڑھیں تو آرٹیکل سکسٹی فور ویکیشن آف سیٹ اب ویکیشن آف سیٹ کب ہوتی ہے جب جو ہے ریزائن کر دیں اپنے ہینڈ وائٹنگ میں کس کو ریزائن دے دیں چیئرمن سینٹ کو اگر وہ سینٹر ہے اگر وہ میمبر ہے نیشنل اسمبلی کا تو وہ سپیکر اور ڈپتی سپیکر کو دے گا یا پرونشن آسیمبلی کا ہے وہ بھی سپیکر اور سپیکر جو ہے پرونشن آسیمبلی اس کو دے گا اپنے ریزائن نیشن تو اب بھی وہ جو ہے اس کی سیٹ ہے ویکنڈ ہو جائے گی آگے ہیریمین ایفسنٹ ہیریمین ایفسنٹ فور دا فورٹیکنس ڈیز اب جب ورکنگ ڈیز ہوں اجلاس چل رہا ہو اور وہ چالیس دن ایفسنٹ ہو تو اس کی سیٹ جو ہے ویکنڈ کال کر دی جاتی ہے اگر وہ لیو نہیں دیتا آگے لاسٹ جو ہمارا آٹی کے لئے اس ویڈیو کا وہ ہے اوث آف میمبرز میمبرز کے جو اوث اب اوث جو ہے اس کے بغیر میمبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں یا اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ